بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں نزہت ویلکم ہے میرے چینل پہ ککپیت نزہت عزیزی پہ تو چلیے جی آج کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت بہترین اور بہت نیو لک کے ساتھ انڈا سموسا کی ریسپی بتا رہی ہوں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدار سی ریسپی کو تو سموسا بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کا آٹا گوند لیتے ہیں اس کے لیے لے رہی ہوں میجرمنٹ کپ سے دو کپ میدہ لے رہی ہوں اور آدھا کپ جو ہے گھی لے رہی ہوں اور تھوڑا سا جو ہے اس میں نمک اٹ کر دوں گی اور تھوڑا سا شگر ایک آدھا سپون کے برابر ان سارے چیزوں کو جو ہے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ہاتھوں میں جو ہے مٹھی بنا کے دیکھئے گا گھی اگر اچھے سے جمع ہے تو مٹھی بن جائے گا اگر گھی کی مرتار کم ہے تو آپ اس میں اور تھوڑا سا گھی ایٹ کر لیجئے گا لیکن مجھے جو ہے دو کپ آٹے میں آدھا گھی جو ہے پوفیکٹ لگا یہ میجرمنٹ پوفیکٹ ہے اب جو ہے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے آپ اس کا جو ہے سکتا آٹا گوند لیجئے گا دیکھیں آٹا میں نے گوند لیا ہے اب اوپر سے تھوڑا سا گھی اپلائی کر کے اچھے سے جو ہے اسے لگا لوں گی تاکہ اوپر کا لیئر سوک نہ جائے اب جو ہے اسے ایک گھنٹے کے لیے ہم ریس میں رکھیں گے تب تک جو ہے ہم اس کی سٹافنگ تیار کر لیتے ہیں اور سٹافنگ کے لیے دیکھیں میں نے آلو کو جو ہے بوائل کر لیا ہے یہ جو ہے ہاف کیجی آلو ہے اسے جو ہے ہاتھوں سے اچھے سے میچ کر لیں گے اسی طرح سے ایک کپ مٹر کے دانوں کو جو ہے میں نے ہلکا سا اسے گلہ لیا ہے اب چلیے ہم جو ہے سٹافنگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پین کو گرم کر لیا ہے اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹی سپون تیل اور چار پیاز ایڈ کر رہی ہوں پیاز کو جو ہے میں نے پاری چھاپ کر لیا ہے تیل بھی جو ہے سٹافنگ میں تھوڑا ہی ایڈ کیجئے گا ہمیشہ جو ہے سٹافنگ میں تیل بڑھ کر مت ایڈ کیجئے گا ہلکا سا جب پیاز کا کلر چھینج ہو جائے گا اس میں ایڈ کر رہی ہوں جنجر اور گارلک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون یعنی کہ ادھرک لوہسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اسے بھی جو ہے ہلکا سا بھون لیں گے جب اچھے سے یہ بھون جائے گا اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون حلدی پورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ون ڈا ہاف ٹی سپون جو ہے لال میچ کا پورڈر لے رہی ہوں اور یہ مٹر کے دانے جسے ہم نے بوائل کیا ہے فلیم جو ہے ہائی رک رہی ہوں ہائی فلیم پہ ہی جو ہے اچھے سے مکس کرتے ہوئے اور اسی سپیچولا سے یا کسی بھی میشہ سے جو ہے آپ اسے میچ بھی کرتے جائے گا جیسے جیسے یہ کک ہوتے جائے گا ہم اسے میچ بھی کرتے جائیں گے آپ چاہے تو مٹر کے دانوں کو الگ سے بھی میش کر کے آپ اس میں ملا سکتے ہیں بہت باری مت پیسیے گا اس طرح سے جو ہے میشر سے ہی میش کیجئے گا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا نمک نمک ٹیس کے اکارڈنگ ایڈ کر لیجئے گا جب یہ اچھے سے بن جائے گا اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ آلو جسے ہم نے ہاتھوں سے میش کر کے رکھا تھا اسے بھی جو ہے اچھے سے اس مسالے میں مکس کر لیں گے اس میں جو ہے آپ کو ایک بات خیال رکھئے کہ اس میں پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا یہ جو ہے اتنا ڈرائی ہونا چاہیے دیکھیں اب میں اس میں لاسک میں ایڈ کر رہی ہوں بری کٹا ہوا ہرادھنی اب ہمارا سٹافنگ بن کے تیار ہے اسے کسی بھی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اس طرح سے دیکھیں میں نے چھئے انڈوں کو جو ہے بائل کر لیا ہے اور دو حصوں پر اسے ڈیوائٹ کر لیا ہے اور یہ جو آلو کا مکچر ہم نے بنایا ہے وہ بھی پوری طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے ایک بال کے سائز کے حساب سے ہم آلو کا سٹافنگ لیں گے اوپر اس طرح سے انڈے پہ کوٹ کریں گے دیکھیں اس طرح سے دونوں طرف دونوں سائٹ پہ بیچ میں انڈا رہنا چاہیے اسے اچھے سے انڈے کو ہم چھپا دیں گے چاروں طرف یہ آلو کا بیٹر ہم اچھے سے اپلائی کر لیں گے جہاں جہاں لگے آپ کو یہ آلو کا مکچر کم ہے وہاں رکھ کے آپ اسے جو ہے انڈوں کو کور کرتے جائیے گا دیکھیں اور شیپ بھی جو ہے انڈے کا ہی دیتے جائیے گا دیکھیں انڈے کا شیپ پرفیکٹ آ گیا ہے لیکن اس میں جو ہے انڈا آدھا ہی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جیسا سارا انڈا ہو یعنی کہ فل انڈا ہو لیکن اس میں ہم نے ہاف انڈا ہی بوائل کر کے ایٹ کیا ہے تو اسی طرح سے سارے انڈوں کو جائیے آلو سے ہم اچھے سے کور کر لیں گے اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس دو کپ میدہ ہے اس میں ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے ہم ایک جو ہے ایک پتلا سا سلری بنا لیں گے نہ یہ بہت پتلا ہے نہ ہی یہ بہت ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہاں پہ دیکھیں میرے پاس بریٹ کرم ہے اس میں میں نے تھوڑے سے سیویاں بھی ایٹ کیا ہے آپ چاہے تو صرف بریٹ کرم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آٹا بھی دیکھیں اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے تو ہمارا سارا پروسیجر دن ہے تو چلیے آٹا جو ہے ہم اچھے سے گون لیتے ہیں پھر سے تھوڑی دیر کے لیے اور چھوٹے چھوٹے لوئی نکال لیں گے ایک لیمن سائز کے حساب سے اس دو کپ آٹے پہ مجھے جو ہے بارہ سموسہ جو ہے بن کے تیار ملے ہیں اور انڈے بھی میں نے چھے ہی لیا ہے چھے کو میں نے دو ہیسو پہ ڈیوائٹ کیا تو بارہ ہوئے اگر آپ زیادہ کانٹیٹی پہ بنانا چاہتے ہیں تو اس آٹے کو اب ڈبل کر لیجئے گا تو آپ کو زیادہ کانٹیٹی پہ مل جائے گا اب دیکھیں اس ایک پیڑے کو لے کے ہم بیل لیں گے نہ یہ بہت پتلا ہونا چاہیے نہ ہی یہ بہت باریک ہونا چاہیے جس طرح سے ہم چپاتی بیلتے ہیں سیم اسی طرح سے اب بیل لیجئے گا شیپ اگر آگے پیچھے ہو تو کوئی بات نہیں کیونکہ ہم اسے کٹھے کرنے والے دیکھیں اس طرح سے ایک ڈبے کا لٹ لے کے میں اسے کٹ کر دوں گی اس سے کیا ہوگا شیپ جو ہے اچھے سے گول آ جائے گا سائٹس کی ایجسٹ کو بھی پھر سے ہم بیل لیں گے بیچ میں جو ہے میں اس طرح سے کٹ لگاؤں گی اور پھر آلو یہ انڈے کا جو سٹپنگ ہے نا بیچ میں اس طرح سے رکھ کے اسے ہم گول گھوماتے جائیں گے دیکھیں اس طرح سے گول گھوماتے ہوئے آپ اسے کور کرتے جائے گا اس چپاتی کے لیئر کو پھر اس طرح ہاتھوں پہ رکھ کے اچھے سے شیپ دیجئے گا نیچے جو ہے تھوڑا سا پریس بھی کرتے جائے گا اور اس کے جو ایجسٹ ہے نا لاسٹ کے اسے تھوڑا سا آپ اسے رول کر لیجئے گا اسے لک بہت اچھا آئے گا پھر بیچ میں جو ہے نیچے رکھ کے بیچ کا حصہ بھی اچھے سے پریس کر لیجئے گا دیکھیں اس طرح سے بہت ہی آسان ہے دیکھنے میں آپ کو مشکل لگے گا جب آپ اسے ایک بار بنائیں گے آپ کو یہ بہت آسان لگے گا بہت کم ٹائم پہ آپ ساموسہ بنا کے تیار کر سکتی ہیں پھر سے میں آپ کو ایک بار بتاتی ہوں تاکہ آپ کو بنانے میں آسان لگے سٹاپنگ کو بیچ میں رکھ کے آپ اسے رول کرتے جائے گا بہت ہی سمپل ہے آسان ہے جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو یقین آئے گا کہ یہ اتنا سمپل ہے دیکھنے میں بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور ہاں اس میں بیچ کا ایڈجس ہے لاس والا ایڈجس ہے اسے تھوڑا سا آپ اس طرح سے رول کر لیجئے گا اس سے لک بہت اچھا آئے گا اور بیچ میں نیچے رکھ کے آپ اسے سیل کر لیجئے گا دیکھیں اس طرح سے اچھے سے سارے ساموسہ بن کے تیار ہے بہت خوبصورت اور بہت نیو لک کے ساتھ اس ساموسے کو آپ بھی پریزنٹ کیجئے گا بنائیے گا افتیار میں صبح کو یہ بہت پسند آئے گی ساموسہ تو ہم نے بنا لیا ہے اس کے بیس کو کور کرنے کے لیے پہلے آپ اس آٹے کا پیسٹ جو ہم نے گول بنایا ہے اس میں ڈپ کر کے پھر جو ہے فوراں جو ہے آپ اس بریٹ کرمپے جو ہے اوپر رکھ دیجئے اس طرح سے اس سے کیا ہوگا سٹاپنگ جو ہم نے بیچ میں رکھا ہے وہ بھی اچھے سے کلوس ہو جائے گا جب آپ فرائی کریں گے تو سٹاپنگ باہر بھی نہیں آئے گا آپ چاہے تو صرف بریٹ کرمپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا سیویوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا صرف ہم نے جو یہ آٹا کا گول بنایا ہے میں دیکھا اس سے بھی آپ فرائی کر سکتے ہیں اسے جو ہے اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے آپ تیل میں اچھے سے فرائی کر لیجئے گا لیکن میڈیم تو لو فلم پہ ہی آپ اسے فرائی کیجئے گا تب یہ جو ہے پرفیکٹ کلر آئے گا فلم اگر آپ ہائی رکھ کے فرائی کریں گے نا تو اس میں جو ہے بابلز دانے بن جائیں گے لک اچھا نہیں آئے گا تو اس طرح کر کے جو ہے میں نے سارے سموسہ جو ہے بنا لیا ہے دیکھیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی یونیک سی ہے اور اسے گارنش کر رہی ہوں ہرہ دھنیا کے ساتھ اور انجائی کیجئے گا کیچپ کے ساتھ یا میونیز کے ساتھ بہت ہی بہترین اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے میں آپ کو جو ہے اسے کٹ کر کے بھی بتاتی ہوں یہ کتنا کرسپی اندر سے سرپنگ بھی دیکھئے واو کتنا پرفیکٹ بنا ہے اوپر کا سٹیکچر جو ہے اچھے سے کرسپی ہے اندر سے جو ہے اتنا ہی سوفٹ ہے کیچپ کے ساتھ اسے ٹپ کر کے انجائی کیجئے گا اس مزیدار سی ایک سموسے کو تو چلیے جی مجھے دیجئے گا اجازت اب میں اس ویڈیو کو یہی پینٹ کرتی ہوں ٹل دن اللہ نگے بان